اب آپ کو سناتے ہیں ایک اور بڑی انفورچنٹ ریالیٹی پیرس کو دنیا کے سب سے رومانٹک شہروں کا نام دیا جاتا ہے لیکن اس وقت پیرس پہ حملہ ہو چکا ہے کھٹملوں کا یہ جان کر مجھے بھی ہسی آئی تھی لیکن یہ بڑی سیریس پرابلم ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں پیرس کے تمام گھروں میں ان کے تمام ہوتیلز میں یہاں تک کہ ان کی ٹرینز اور مختلف علاقے بھی اس سے سیف نہیں ہم آپ کو کچھ ویجولز دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی سفر کرنے کے لیے ٹرین کا استعمال کرنا ہے فیری کا استعمال کرنا ہے اس کی سیٹوں میں بھی کھٹمل ہیں کھٹمل ہی کھٹمل یہاں تک کہ ان کے شہر کے جو میئر ہیں ان کو یہ کہنا پڑا کہ اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے سب ہی کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تگو دو کرنی پڑے گی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف دس ماہ میں پیرس ہوسٹ کرے گا اولمپکس دو ہزار چوبیس اور اس سے پہلے یہ سیناریو اپنے آپ میں بڑی مشکل کا باعث ہے اور یقینا ہم نے سوچا کہ بھئی کسی کی مشکل سے کسی کی پرابلم سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے یقینا پیرس کا جو پورا کا پورا محول ہے وہاں پہ دھوپ اس سے قدر نہیں ہوتی وہاں پہ بارش بہت ہے سیلن بہت ہے لیکن اگر آپ بھی اپنے گھر میں یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس کی ریمیڈی کرنی چاہیے اور ہم سب کی فیوریٹ رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم رانی آپا والیکم اسلام رانی آپا سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ہمارے گھر میں اور خاص طور پر ہمارے بستر پر کھٹمل ہیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے یعنی یہ تو کبھی دیکھ لیا لیکن اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو یہ کوئی اور دانے کی چیز ہے کوئی اور جھاڑ دو بس صحیح ہو جائے گا سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کھٹمل پیدا کیوں ہوتے ہیں کہاں پیدا ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ایسی جگہ پیدا ہوتے ہیں جہاں تیز دھوپنا پڑتی ہو سیلن کی وجہ سے نمی کی وجہ سے ہمارے بھی نورڈن ایریاز میں یہ پرابلم ہے کہ جب ہم لوگ یہاں سے نورڈن ایریاز جاتے ہیں وہاں کسی ہوتل میں رہتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے جب رات بھر وہ ہمیں سونے نہیں دیتے ہیں حالانکہ وہ اس سے پہلے ہمارے لئے اتزامات کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان ایریاز میں ہم لوگ زیادہ تر اپنا ٹائم بزارتے ہیں چھٹیاں وہیں اس سے پہلے سپریس کر لیتے ہیں بہت سٹرونگ سے لیکن بہرحال اس کی بنیادی وجہ گندگی اور سیلن ہے رانی اپا دیمک اور کھٹمل کی کوئی خاص دوستی ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی لکڑی جس کا فرنیچر جس میں دیمک لگتی ہو تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہاں کھٹمل بھی آئیں گے نہیں دیمک کا اور کھٹمل کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ دیمک لکڑی کو کھاتی ہے اور کھٹمل پیدا ہوتا ہے وہ انسانی خون مانگتا ہے کھٹمل ایک چھوٹا سا کیڑا ہے موٹا سا ہوتا ہے اور انسانی خون پی پی کر موٹا ہوتا ہے اور وہ بھی سیلن سیل کی وجہ سے دیکھیں سیل سے گندگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ تمام جگہوں پر اور یورپ جیسی جگہ پر پیریس میں جب میں گئی تھی تو میں نے وہاں پر یہی دیکھا تھا کہ اتنی ٹنڈک اتنی ٹنڈک اتنی ٹنڈک اور دھوپ کہیں نہیں اور اس کی کنسٹرکشن بھی چھوٹی چھوٹی اور اس طرح آپ دیکھتے کہ وہاں پہ بہت سارے جو تھری سٹار ٹو سٹار ہوتیلز ہیں آج کل تو جیسے اگر پاکستانی ٹیوریس کے لیے تو بہت مہنگا ہو چکا ہے یورو بھی اور ڈالر بھی تو لوگوں نے ہر چیز کو ڈاؤن گریٹ کیا ہے پھر دوسرا یہ کہ آپ ہو سکتا ہے ائر بی این بی کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ہائی جین پہ کمپرومائز نہ کریں رانی آپا مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب کھٹمل آپ کے بستر کو یا کسی میکٹریس پہ حملہ آور ہو جائے تو لوگ کہتے اس کو اب آپ کلین نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا اس میں انڈے دیئے میں ہوں اس میں جرمز ہوں بیکٹیریا ہو تو اس کو بدل لینا ہی بہتر ہے لیکن آپ یہ بتائیے ہم دونوں تینوں چیزوں پہ بات کریں گے پروینشن پہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے بتائیں کہ جس گدے پہ already کھٹمل کا حملہ ہو گیا ہو کیا اس کو نکال کے باہر پھینگنا ہے اب ظاہرے اتنی تمام چیزیں تو ہم نہیں پھیک سکتے لیکن initially کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کھٹمل کئی ہزار انڈے دیتا ہے ایک ٹائم میں ایک اتنا سا کھٹمل کئی ہزار انڈے دیتا ہے جب کئی ہزار انڈے ہوتے ہیں تو obviously جیسے جیسے کھٹمل انسانی خون پیتا ہے اپنے بچوں کو اس کا ہی پیٹ کر آتا ہے تو بچے جانور کے بچے ہشرات الارس کے بچے بہت تیزی کے ساتھ گروہ ہوتے ہیں تو ان تمام کے لیے آپ اپنی چیزوں کو بیکار نہیں کر سکتے اور جب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی بھی آدمی سب سے پہلے وہ یعنی آپ کے فوم میں روئی میں میٹریس میں رضائی میں گھڑیوں میں ایسی جگہ پر جہاں ان کو نرم نرم چیزیں ملیں وہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں وہ گھر بنا لیتے ہیں اور وہاں سے اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ کھٹمل ہوا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ خارش ہوتے ہیں خارش ہوتی ہے دہدھوڑا پڑ جاتا ہے اس جگہ سے چونکہ خون وہ چوس لیتا ہے وہ جگہ پھول جاتی ہے اور اس کے خون کے نشان آپ کی جو وائٹ چیادرز ہیں ان پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب بہت بڑھ جاتے ہیں تو دیواروں پر بھی چلنے لگتے ہیں بے کل سیئے اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہائیجین کا جو کہ ہمارا تو مذہبی یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اپنے گھروں کو دھونی دیا کرنا ہے سب سے پہلے میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ ہم بہت سید مسلمان اپنے گھروں کو اگر دھونی دیں تو سیلن سے پاک ہو جاتے ہیں ہمارے گھر جب سیل سے پاک ہو جاتے ہیں دیکھیں آج کل جو فلیٹ سسٹم ہے آپ نے دیکھا چھٹے چھٹے ہیں بہت ہی کنجسٹڈ انہوں نے اور اس کے لئے سٹوریج کا بھی مسئلہ ہے رانی آبا کہ اگر آپ سردیوں کے جیسے کراچی میں تو سردی ہارڈلی آپ کو پندرہ دن کے لئے آتی ہے تو آپ نے پورا سال جو اپنا گدہ ہے یا اپنی رضائیاں ہیں وہ جہاں سٹور کیوئی ہیں تو پہلے کہتے ہیں اس کا پہلا سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے کہ سردی آنے والی اس کو دھوپ لگا دو دھوپ لگانا بہت امپورٹنٹ ہے بہت اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دھوپ میں خود کفیل ہیں اگر ہم اس کو اپنی لئے پوری طرح اس انرجی کو ہم یوٹیلائز کریں تو آپ یقین کریں کہ ہم ان حالات سے بلکل اسانی سے نہیں ہوں اور ہم جنگ کر سکتے ہیں اچھا ہے اب پریونشن کی بھی بات کر لیا تھا اب پریونشن کی بات جب ہم کرتے ہیں سب سے پہلے تو کھٹمل اتنا سخت جان ہے کہ آپ کتنے ہی سپریس کر لیجئے وہ چھپ جاتا ہے مرتا نہیں ہے چھپ جاتا ہے آپ کے سپری کرنے سے وہ ایک آتھ گھنٹے کے لیے تبھی تو دیکھیں وہ میئر آف پریس تک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ حملہ ہوا ہے ہم سب اس جنگ میں شامل ہیں وہ کھٹمل سے اس وقت جنگ کر رہے ہیں جی اب آپ کتنی بھی محلیق ہمارے پاس اس پریس ہوتے ہیں کچھ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ان سے نجات ملتی ہے لیکن بہت لمبا پیریڈ ہو جاتا ہے آپ کے جو میٹریس ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں دیواروں پر خون کے نشان آ جاتے ہیں آپ کی جو بیڈ ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں صوفی خراب ہو جاتے ہیں سم ٹائم اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہوئے آپ لوگ شہرمندہ ہو جاتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلتا ہے حالانکہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ اندھیرے میں باہر آتا ہے لیکن جب اس کی اتنی زیادہ پیداوار ہو جاتی تو وہ دن کو بھی ستانے لگتا ہے آپ اس کے لیے دیکھئے آپ کتنے بھی میں نے کہا کیسی ہی محلک سے محلک آپ اسپریز استعمال کر لیں فائدہ نہیں ہوتا آج لوگ مٹی کی دل کا استعمال کرتے ہیں لوگ میشوار چیزوں کا لیکن آج جو میں آپ کے لیے لائی ہوں یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو اللہ کے فضل سے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ علاج ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کور تمبا کور تمبا کور کڑوی چیز کو بولتے ہیں اس کا ایک نام کور تمبا ہے ایک نام اس کا ہنزل ہے اور ایک نام اس کا اندرائن ہے یہ تین نام ہیں اندرائن کور تمبا یا ہنزل یہ اس قدر کڑوا ہوتا ہے اس قدر یہ شومی قسمت میرے پاس اس وقت یہ پیساوہ تھا ورنہ میں ثابت لاکر دکھاتی یہ پانی سے بھراو ہوتا ہے لیکن اس کو بالکل خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور شگر جیسی بیماری کا یہ دشمن ہے یہ ختم کر دیتا ہے اور یہ اتنا کڑوا ہوتا ہے اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بواسیر جو پائلز کا مرض ہے اس کا بھی یہ بہترین علاج ہے اور اس کا کیا ہے کہ جو فریش کور تمبا ہنزل یا اندرائن ہے وہ اکلے لے اور وہ خربوزے کے برابر ہوتی ہے اس کو کٹ کے چار ٹکڑے کریں اور کسی سٹیل کے ٹب میں وہ چار ٹکڑے آپ رکھ دیں اور اس پر اگر اپنے پیر مسلیں تو آپ کو تلو پر مسلنے سے آپ کو اپنے موں میں کڑوا ہوت محسوس ہوگی اس قدر کڑوا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کھٹمل کے لیے اس کو کیسے اس سمال کریں کھٹمل کے لیے ہم دیکھیں میں نے اس بول میں پانی بھر لیا ہے آپ کو بھی بالکل اس طرح ہی کرنا ہے اور یہ ایسے برطن میں کرنا ہے کہ یہ بہت کڑوا ہو جائے گا تو برطن آپ کے لیے اگر آپ نے سلور یا تامبے مکیا تو بہت مشکل ہو جائے گا سٹیل کا برطن آپ لیجے گا اور چونکہ ہم شیشے کا برطن صرف مائیکروویو میں رکھ سکتے ہیں چولے بر نہیں رکھ سکتے ہیں اس لیے سٹیل کا برطن لیجے گا لیکن رات بھر آپ اس کو پانی لیجے گا اور تقریباً یعنی ایک کلو پانی میں آپ دو سو گرام کوڑ تمبا لیں گے ہنزل یا اندرائن تین نام ہیں آپ کو پانساری کے پاس بہت آرام کے ساتھ مل جائے گا اور آپ اس کو ایسے پاوڈر بنا لیں یا ایسے کچل لیں کسی چیز میں رکھیں اچھا رانے آپ آپ واقت ہمارے پاس کم ہوگا اس کو کتنی دیر بھگو کے رکھنا ہے اس کو آپ رات بھگو دیں صبح اس کو گرم کریں پکانا نہیں ہے صرف گرم کرنا کیونکہ اس پرے گرم کا ہوگا آپ اس کو گرم کریں اور اس طرح کے سپرے کی بارٹل میں کر کے اور آپ اس کو صبح ہی جب آپ کے بچے بڑے سب سکول چلے کالیج آفیسیز چلے جائیں اسپرے کر دیں اپنے پورے گھر میں کمرہ بھن کر دیجئے اللہ کے فضل سے دو تین گھنٹے بعد جب آپ اپنا روم کھولیں گی تو آپ کو صرف اور صرف لاشیں لیں گی زبرداز یعنی کھٹمل کی لاش ہے آپ کو اگر اپنے گھروں کو ڈینفیکٹ کرنا ہے یہ بہترین چیز اس کے لیے کورتومبہ ڈاز نوٹ have any side effects کئی لوگ جن کو آستما ہوتا ہے allergies ہیں وہ مختلف پیسٹیسائز استعمال بھی نہیں کر سکتے سو try and use that بہت شکریہ رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے بریلین ٹپ ہے خاص طور پر وہ لوگ جو اس طرح کی پرابلم سے نپٹ رہے ہیں ان کے گھر میں بھی کھٹمل ایک آپ بھی نظر آیا ہے گو فور کورتومبہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back